حضرت سہاری رحمت اللہ علی کے بعد جمعیت سے پورے طور پر اور اپنے اکابر سے مکمل طور پر جڑ کر اگر دونوں میدانوں میں کوئی تیادن کر رہے اس وقت پورے ملک میں حضرت مفتی صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے مگر ایک سے کیا کام بنے گا یہ بتاؤ سمجھو اس بات کو یہ آسان نصیب نہیں ہوتے لو میں پہلی بار حضرت سے مل رہا ہوں حضرت نے مجھے کہیں دیکھا ہوگا یا آپ بھی نہیں ہے حضرت کو پہلی بار میری ملاقات ہو رہی ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہا کہ میں کوئی ملائی یا کوئی مکھن لگا رہا ہوں لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں تمہارا علمیہ یہ ہے کہ تم امام کسی کو بناتے ہو اور سیاست کا قائل ایسے کو بناتے ہو جو ڈکیٹ ہو جھوٹا ہو بے نمازی ہو قوم کے حقوق کا محافظ نہ ہو یہ تم نے جو دھار کیا ہوا ہے یہ ہی تمہاری اس دور میں بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے کیا قائد ہے کہ حضرت کے طرح پر اگر اس ملک انہار کے سونے میں صرف بیس علماء جمیت کے تحت اور حقابل سے صحیح معنی میں جو کر آپ کی اسملی میں پہنچ جائیں لکھ کے لے لو ایک قانون بھی تمہارے خلاف انہائی کا لال پاس نہیں کر سکتا ہے نہ رہے تک بھی اسی طرح اگر ملک کی سن سے بری سن سے بھابن میں علموں ہوں علماء علماء کی شکل میں بلا نہیں چاہیے ہم کو علماء جو خود کو بھنا کرنے آگے ہوں جو اسکوڈر پہ بیٹھ کے بھی نکل جاتے ہوں جو آنکھوں میں بیٹھ کے بھی چلے جاتے ہوں جو مریب کے دسترخان پہ رکھا لیتے ہوں جن کا اپنا کوئی اسٹیٹس نہ ہو سب کچھ ان کا کوئی اپنی قام کے لیے ہو ہیں ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ مگر جو چائنیز موبائل ہے نا وہ بجتہ بہت ہے گائیتی بارنکی اس کی کچھ نہیں ہوتی ہے چائنیز موبائل کو تم نے لیڈر بنایا ہے آج جمعیت کی ٹوپ لیڈر شیپ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا یہی حق ہے وہ غیر سیاسی رہے مگر اس اسٹیٹس کے حوالے سے آج میں یہ کہنے کی تصارف کروں پورے بلک کے لوگوں سے دیکھو مفتی صاحب جیسے لوگوں کو لے کر کے آؤ خدا کی قسم برادرانِ وطن بھی پکار رکھیں گے اور جب کوئی جائے گا بھی کوئی سی طرح جس طرح حضرت عمر ابن آر ایک علاقے کو حضرت عمر ابن خطار کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے تھے وہاں کے عیسائی اپنے گھروں سے نکل کے رو رہے تھے نہ جاؤ ہماروں نے ہمیں رو گا نہ جاؤ نہ چھوڑ کے نکلو ہمیں ہماروں نے برباد کیا تم مسیحہ اور انصاف ہے چونکہ ہم یہ جانتے ہیں جو آسمانی علم کا حربی ہوگا وہ بلا تفریر انصاف کرے گا جسٹس کرے گا اور جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم نہیں ہوگا وہ انصاف کبھی نہیں کر سکتا بھائیو آگے بڑھو اپنے ذاتی مخادات کو بانے اٹھا کرکو یہ ملک تمہاری قرآنیوں کا آج بھی منتظر ہے اپنے فکر و خیالات کو بنو چھوڑے چھوڑے فائدوں کے لیے قوم اور ملت کو سان میں نہ ڈالو مالے گاہو والوں سلام ہے آپ کو آپ نے اس پورے ملک کو دشاہ دشاہ دی ہے جہد دیر ہے کہ اس ملک میں رہنے والوں اور تمام وہ لوگوں جن صاحب کو پسند کرتے ہو اپنی ہر اسیملی اور لوگ صلاح کے چھیتر میں ایک ایک مفتی اسماعیل کو دھونڈ لو خدا کرے ہی آہاں کا یہ موڈل پورے ملک میں چلے اور اس طرح آپ بھی اس کی قدر کر لیں ناقدری ایک مرتبہ کی تھی آپ نے بیچ میں اب نہ کرنا ناقدریوں سے رب کا آزاد آتا ہے ناقدری مت کرنا قدر زانی کرتے رہنا اور یہ سوچئے گا سایہ بہت بڑا سائیوان ہوتا ہے جب چیزیں نئی ہوتی ہیں ہم سے کچھ ہوتا ہے ہمارے سینے چھلنی ہو چکے ہمارے زخم تمہیں دکھا نہیں سکتے ہیں بھائیو قدرداری کیجئے اور یہ تیہ کیجئے انشاءاللہ اس ملک میں انصاف کو قائم کرنے کے لئے ظلم کے خاتمے کے لئے جو جو ہمارے بس میں ہیں ہم کر کے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اٹھانے کو قبول فرمائے میں اپنے بزرگوں سے معافی کے ساتھ آپ سے رست ہوتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين